سیڈنی ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا روز کینگروز نے دو وکٹو کے نقصان پر ایک سو سولہ رنس بنائے کم روشنی کے باعث کھیل روک دیا گیا چائے کا وقت پاک کیا گیا پاکستان نے پہلے روز اپنی پہلی اننگز کھیل سے ہوئے تیم سو تیرہ رنس بنائے تھے آمیر جمال نے بیاسی اور رزوار نے اٹھاسی رنس کیننگز کھیل کر پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ کو سہارا دیا پی ٹی آئی سے ایک بار پھر بلہ چھن گیا الیکشن کمیشن بائیس دسمبر کا فیصلہ بہار کر چکا پیش آور ہائی کورٹ میں حکم امتناب واپس لے لیا الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کی اپیل منظور پیش آور ہائی کورٹ کے جسٹیس اجازت خان نے چھے صفات پر مشتمل تحریری فیصلات جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا مرکزی فریق کو سنے بغیر حکم امتناب دیا گیا درخواست گزار کو دیا جانے والا عبوری ریلیف پورے مقدمے پر اثر انداز ہو رہا ہے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت حکم امتناب واپس لیتی ہے درخواست گزار کے اتحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے بیرستر گوہر کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاص آتھ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں اگر بلے کا نشان نہ دیا گیا تو یہ جمہوریت کی ہار ہے عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے الیکشن کی شفاستیت پر سوال اٹھے گا انتخابی نشان نہ ملنے پر ہر امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے گا انتخابات کا بائیکارٹ نہیں کریں گے ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے یقین ہے سپریم کورٹ بلے کا نشان بحال کر دے گی پشاور ہائی کورٹ سے زرطاز گل کی رہداری زمانت منظور پشاور پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے داروں کو زرطاز گل کی گرفتاری سے روک دیا چیف جسٹس ابراہیم قان نے پیسہ سنا دیا مجھے زمانت دے بھی دیں یہ لوگ تو گرفتار کر لیں گے زرطاز گل کی عدالت میں بیان بازی چیف جسٹس نے ریمارک سے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں جانوں اور پولیس جانیں اگر کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے سطیفہ دینا چاہیے میں نہ پہنچتا تو کیا یہ خاتون ساری زراد ہائی کورٹ میں گزارتی اور پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس بلاول بھٹو وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزاد شیمن پیپل پارٹی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارک کو الیکشن لڑنے میں قانونی مشکلات ہیں دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نا اہل نواز شریف زمنی الیکشن ہی لڑ سکیں گے زیاء الحق نے نواز شریف پیز حمید نے پی ٹی آئی کو مصلح کیا یہ دونوں جماعت اشرافیہ اور پیپلز پارٹی غریب کی نمائندہ ہے آئیں میرا مقابلہ کریں اور عوام پر پیسلہ چھوڑ دیں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا مسائل کا حل نکالنے کے لیے آپس کے صلاحات کو ختم کرنا پڑے گا جب تک آپس میں لڑیں گے دشمن ہمارا فائدہ اٹھاتے رہیں گے دھنے جان نہ چھوڑی آگ بھی موٹر وے مختلف مقامات سے بند اسلام آباد سے پشاور اور بلکسر تک بند رحیم بیار خان سے روڑی تک پریفک آرزی طور پر موصل شہرے کو متبادل راستے استیار کرنے کی ہدایت موسیقی